بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا حوض ڈاکٹر نومی شفیق ہومی اپیتر طریقہ علاج کے بارے میں بتانے کے بعد اور مختلف امراض کی تفصیل کے بعد ایک انتہائی موزی مرض اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چند جان لیوہ بیماریاں ہیں ان میں سے ایک انتہائی جان لیوہ بیماری جس کی تشکیش نہیں ہوتی فرس ٹیم تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی جب سمجھ آتی ہے تو وقت گزر گیا ہوتا ہے اور اس کی غلط تشکیش کی بنا پر اکثر مریض موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اس بیماری کو عرف عام میں حیضہ کہتے ہیں اور انگلیش لینگویج میں کال رہا یہ انتہائی مزاجی قسم کی بیماری ہے اور انسان کے مزاج سے ملکل ریلیڈڈ چیز ہے انسان جس کے پیدائش مٹی سے ہوئی ہے اس کا انسان کا مزاج بے این ہی مٹی والا ہے جو تبدیلیاں مٹی میں پیدا ہوتی ہیں زمین میں وہی تبدیلیاں انسان میں بھی پیدا ہوتی ہیں چین کی وجوہات موسمیات موسمی ہوں علاقائی ہوں جیسے بھی حالات ہوں چین حالات کی وجہ سے جو تبدیلیاں زمین میں پیدا ہوتی ہیں بے این ہی وہی تبدیلیاں انسان کے جسم میں بھی پیدا ہوتی ہیں بڑا ٹیکنیکل سا یہ بیانِ ملکتہ بیان کیا ہے اب میں اس کی وجہات کے لئے بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسم پیدا کیا گرمی پیدا کیا سردی پیدا کیا ہے جب موسم گرم ہوتا ہے تو زمین میں کیا تبدیلی واقع باقی ہوتی ہے یہ ایک عام سی بات ہے جو ہی گرمی یا دردہ آرات بڑھتا ہے تو زمین میں جو زمین کی اندر تبدیلی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ساری کی ساری سردی جو ہوتی ہے نمی جو ہوتی ہے وہ سکر کے زمین کے پیٹ میں چلی جاتی ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ اگے گرمی 29 شدید گرمی ہو جنرلی اپنا جون جلائی کا مہین نہ ہو آپ گرمی سے بچنے کے لیے ایک کیا طریقہ کیار کریں گے ایک آپ گڑا کھو دیں جون جو گڑا کھو دیں گے تو آپ کو مٹی تھنڈی مستی چلی جائے گی زمین کے اندر نمی کی وجہ سے مٹی تھنڈی ہوگی اور یہ آپ نے عرب ممالک میں بھی دیکھا ہوگا وہ عرب حضرات جب سیار کرنے کے لیے جاتے ہیں گرمیوں میں انجائے کرنے کے لیے تو وہ اپنے ساتھ ٹیکٹ لے جاتے ہیں پانی کے برگر ریت والی زمین پر وہ زمین کو کھوڑتے ہیں نیچے چھنڈی نکلتی ہے پانی ڈال کے وہ پھر بن جائے کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ اپنی مٹی کو بھی کھوڑ کے دیکھیں اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ گرمی میں جب آپ پانی کے لیے پوٹر چلاتے ہیں یا ہینڈ پاپٹ نلکا بغیرہ چلاتے ہیں جتنا آپ چلائیں گے پانی اتنی تھنڈا نکلے گا گرمی ہوگا حالانکہ پھر ذہن کیوں یہ کہتا ہے پانی جو ہے نا اسے گرم نکلنا چاہیے گا گرمی جو ہے لیکن آپ جتنا گرم چلاتے ہیں اتنی وہ تھنڈا نکلتا ہے اس کے برکر سردیوں میں تمام حرارت سکڑ کے زمین کے پیٹ پہ چلی جاتی ہے اور جو تھنڈا ہے وہ اوپر آ جاتی ہے نمی جو اوپر آ جاتی ہے تو آپ جب گرمی آثر کرنے کے لیے زمین میں گڑا پوٹر کھو دیں گے تو زمین جو ہے وہ گرم نکلے گی یعنی وہ حرارت سردی کے زمین میں چلے گی اس کی مثال یہ ہے کہ آپ سردیوں میں جتنا پانی چلاتے ہیں ہینڈ پاپ چلاتے ہیں تو وہ پانی گرم نکلتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاج کے مطابق تمام چیزیں پیدا کی ہیں مثلا گرمیوں میں جتنے بھی فل ہیں آپ دیکھیں گرمیوں میں فل جتنے بھی ہیں وہ گرم ہوتے ہیں عام گرم ہے خمانی گرم ہے اور جن میں آپ ہمیں کہیں گے بھی تربوز تو وہ تھنڈا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھانے کے لئے یہ تربوز بنایا ہے اور اس تربوز کے کھانے کا پھر ٹائم بھی ہے اگر آپ تربوز کو دن میں بارہ وجہ سے پہلے کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لئے افیکٹ ہے اگر آپ تربوز کو بارہ وجہ کے بعد کھائیں گے تو پھر یہ جو کرتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں ہمیں بھی بتا ہے جو یہ چھکا پی کے آتے ہیں اس ٹائم پر ان کو جو جو قیفیت اٹھتی ہے پھر آگے میں اس کی تفسیر بتاؤں گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت دکھاتا ہے اس طرح سبزیاں ہیں گرمیوں کے تمام سبزیاں گرم ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو این فطرز کے مطابق پیدا کیا ہے تو جس طرح زمین گرمیوں میں نیچے سے اندر سے تھنڈی ہوتی ہے اسی طرح پورا انسان کے جسم اندر سے تھنڈا ہوتا ہے جب اتنی تھنڈ لگی ہوئی ہو جاندر سے تھنڈ ہے بہر سے گرمی ہے حبس بنی ہوئی ہے طبیعت خراب ہے تو وہ گھر میں دوڑا دوڑا آتا ہے تو وہ لاؤ بھی بیگم میرے لئے پانی لاؤ جب وہ تھنڈا پانی پیتا ہے تو میدے میں تو پہلی تھنڈ ہوتی ہے جب تھنڈے میدے میں اٹال تھنڈ ہے تو اس تھنڈ میں جب مزید تھنڈی چیز دادی کی تو سکڑ جاتا ہے اس سکڑ کا میدے کے اس سکڑ کا نام حید ہے اور وہ میدہ جب سکڑ کیا اس میں پڑی ہوئی چیز مطافن ہوگی گندی ہوگی جو چیز میدہ تو ایک ہنڈی کی مانت ہے اس میں تو ہر چیز پکتی ہے قوام تھا یہ حکامات کو کہتے ہیں میدے میں گرمی ہے گرمی یہ ایک گوصلہ بازی ہے اگر آپ کے میدے میں گرمی نہیں ہوگی آپ بھی کوئی غذا حضب نہیں ہوگی جب گرمیوں میں یہ میدہ تھنڈا تھا آپ نے تھنڈا پانی اوپر سے پی لیا فوراں نے سکڑ گیا سکڑ گیا آپ کے سارا نظام بند ہو گیا پسینہ تھنڈے آگے سارا جیسے آپ کے تھنڈا ہو گیا اب اناڑی طبقہ کیا کرتا ہے جو اس کو بدعزمی ہو گیا دھو جاؤ کوک لاؤ پیپسی لاؤ اب تشکیش تو ہوئی نہیں انہوں نے کوک پیپسی جناب لاؤ کے دے دی جب تھنڈا طبقی پہلی تھا میدہ سے سکڑ چکا تھا پیپسی کوک تھنڈی پھر ڈال لی وہ جناب یہ گیا وہ گیا ہے جی تو رونا پیٹنا شروع ہو گیا بن جو گیا اب الحمدللہ سمو الحمدللہ یہ تشکیش کے طور پر ہمیں چونکہ علاز بیل میسل ہے ہم نے تو پھر اس کو ٹھنڈی چیز کو پھر اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے اس کو جسم کو گرم کرنا ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنے مریض کو الحمدللہ سمو الحمدللہ اس کی جسم کی تاکہ اس کی حصیات جو ہے وہ صحیح ہو جائیں اس کے لیے سب سے پہلے میں دعائی دیتا ہوں اس کا جسم گرم کرنے کے لیے وہ میری پرائیٹی میں ہے کاربو ویج کاربو ویج دینک بات اس کا جسم میرے میں گرمی پیادا ہو جاتی ہے اور اس کی جسم میں حرارت پیادا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو اس کی ہر چیز جو بند ہوتی ہے میرے والی آن جو جلی کی طرف کھلتی ہے مو ایک میرے گانتوں والے سارا نظام کھل جاتا ہے اس کا ایک بڑی عجابت ہوتی ہے الحمدللہ جسم میں گرمی پیادا ہو جاتی ہے ریارڈا کٹم ہو جاتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں آپ کے گھر میں کوئی دوائی نہیں ہے اور کوئی مالج نہیں ہے اپنے پاس سے بلنا کوئی تشکیش نہ کریں آپ کو کیا بتائیں اس کو کیا واقع ہوئے ہے کیا نہیں کیونکہ حیدہ ہوتا ہی گرمیوں میں ہے کبھی بھی حیدہ سردیوں میں نہیں ہوا یہ نوٹ کر لے بات وہ کھانے پینے سے تو نہیں ہوا جو یہ آپ نے کو تھنڈی چیز استعمال کی فوراں ایضا ہو گیا بزران آپ تھنڈی تھنڈا تربوز کھا گئے فوراں تربوز سے ایضا ہو گیا ایسا بات کوئی کہتا ہے کہ بند ایضا ہو گیا حالانکہ وہ میدیا سگڑ گیا ہے آپ واللہ کچھ اپنے پاس سے کبھی بھی اپنے پاس سے بیٹھے ہوئے کسی آدمی کے مشورے پر عمل نہ کریں جو علم افدان کے بارے میں معلومات نہ رکھتا ہو میں آپ کو مسال کے آپ کی تشکیش کے لیے جب ایسی کیفیت ہو سینہ آگیا جسا پورا تھنڈا ہو گیا اس کا سانسے ڈھنڈی آنے لئے جروع ہو گئی تو آپ خدا رہا آپ کے گھر میں پانی تو ہے نا آپ اس پانی کو بالے گرم کریں جسٹ لائک ہوت ٹی گرم پانی کا ایک کپ اس مریض کو دے دیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس کے میں جو ہے میدہ وہ گرم ہو جائے گا اور وہ بچ جائے گا لیکن آپ اپنے پاس سے یہ چورن فقیان اور تھنڈی چیزیں جی ہے جی اس بھی بدد بھی ہو گیا اس کو فلا چیز کر کے دو اس کو شکنی بھی بنا کے دو یہ اس کو بالکل موت کی طرف لے جائے گا کیونکہ آپ کو علم آپ کو جسم کی علم کے بارے میں علم ہی نہیں ہے آپ نے جو تشکیش کی تمہار نے کے لئے کی امید ہے کہ آپ کو میرے یہ بات سمجھ میں آئے ہوگی اور اللہ میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہو